ایک اور خاص چرچہ ہماری ریگلر کانٹریبیٹر دیوینا مہرہ کے ساتھ آج ہم سے بات کر رہی ہیں دیوینا گوڈ مارننگ ایٹی نو سردیش پہ آپ کا سواگت ہے میں سب سے پہلے آپ کی باتچیت اس پوائنٹ سے کرنا چاہوں گا جو آپ نے حالی میں ایک کومنٹ دیا کہ دیکھئے دو ہی لوگ پرفیکٹ ٹاپس اور پرفیکٹ بوٹنمز حالہ کی سپورٹ کر پاتے ہیں یا تو وہ لائرز ہیں یا پھر گوڈ لیکن آپ نے کومنٹ یہ دیا ہے کہ شاید بوٹم جو ہے وہ قریب ہے ایسے سنکیت آپ کو مل رہے ہیں کہ اٹھارہ مہینے کے کنسولیڈیشن کے بعد بوٹم کہیں قریب میں نظر آتا ہے تو کیونکہ بوٹم ایک فیز ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ ہوتا نہیں ہے تو کیا ہم اس فیز میں اب اتر چکے ہیں اور ایسے آپ کو کون سے سنکیت نظر آ رہے ہیں کہ بوٹم قریب ہی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ضرور نہیں کہ بوٹم بلکل پاس ہو لیکن اب جو آپ کو ریسک ایک طرح سے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ کس سائیڈ پہ خطرہ زیادہ ہے کیا ریسک اس کا زیادہ ہے کہ مارکٹ میں کریش ہوگا وہ خطرہ بہت زیادہ نہیں نظر آتا اور اس کا ایک مطلب لمبا آنسر بھی ہے وہ بھی میں آتی ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ مارکٹ سے باہر رہنے میں بھی خطرہ ہے مارکٹ میں رہنے کا خطرہ ہم لوگ سب کو سمجھ میں آتا ہے بہت آسانی سے مارکٹ میں رہیں گے لیکن مارکٹ میں باہر رہنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا اپ موگ مس کر جائیں گے تو جو اگر آج اگر ہم دیکھیں تو خطرہ دوسرے میں زیادہ ہے کہ اگر آپ انویسٹڈ نہیں رہے تو آپ ایک بڑا اپ موگ وہ میں نہیں بول رہے کہ اسی مہینے آ رہا ہے یا دو ہفتے کے اندر آ رہا ہے یا جو بھی بر اب اس کا رسک بڑھتا جا رہا ہے شاید آپ کے چینل پر بھی میں نے پہلے یہ بات سمجھا ہی ہوگی کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ پندرہ سولہ پرسنٹ ریٹرن اوور ڈیکیڈز جو دشکوں میں آپ کا جو پندرہ ہولہ پرسنٹ کمپاؤنڈنگ ایکویٹی مارکٹ دیتی ہے یا کم سے کم اتحاس کو دیکھیں تو جب سے سنسیک شروع ہوا ہے اس طرح کا ریٹرن آیا ہے پر اس میں سے اگر آپ جیسے اب چالیس سال ہو گئے سنسیکس کو اس میں آپ جو دس سب سے اچھے دن ہیں ان کو نکال دیجئے تو جو سو روپیہ آپ کا چوالیس ہزار ہوا تھا اگر آپ دس دن نکال دیں چالیس سال میں تو وہ پندرہ ہزار ہو جاتا ہے آپ کا دو تیہائی ریٹرن چلا جاتا ہے اگر آپ خالی دس دن چالیس سال میں میس کر جائیں اور اگر آپ تیس دن جو کی سال میں ایک دن کا بھی عوصت نہیں بیٹھتا ہے اتنے دن اگر آپ مارکٹ میں نہیں تھے اور وہ مارکٹ نے موب اپ کیا تو آپ کا لگ بھگ سارا ہی ریٹرن چلا جاتا ہے وہ سو روپیہ کھالی چار ہزار بھی نہیں ہوتا ہے تو اتنا بڑا گیپ ہے تو اس لیے وہ رسک بھی جو opportunity cost کہہ لیجے رسک کہہ لیجے جو بھی ہے اس کو آپ کو assess کرنا پڑے گا کہ اگر آپ جتنا بھی آپ کو equity میں نیویش کرنا ہے میں یہ کبھی بھی نہیں کہتی ہوں کہ آپ کا جو سوہ پرتیسیت نیویش ہے وہ equity میں ہی ہو لیکن جو بھی آپ کو نیویش کرنا ہے اس سمیں مارکٹ سے باہر رہنے کا سمیں نہیں ہے کیونکہ ابھی جیسا میں نے کہا crash کا probability کم ہے خطرہ کم ہے لیکن بڑا move miss کرنے کا خطرہ زیادہ ہے یہ بہت بہت اچھی بتائی آپ نے کہ اس سمیں پوری طرح اتر جانا جیسے مہیا بھاشا میں بولتے ہیں کہ اگر آپ اگر آپ کو بوری بلی جانا ہے تو آپ مالکشو میں ہی بیٹھ لی جائے چرچ گیٹ ٹو بوری بلی والی ٹرین میں آپ اگر ویٹ کریں گے ٹرین کا تو آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی اتنی اتھا بھگزل ہوگی تو چیز نہ کرنا پڑے آپ کو پرائیسز جب ایک مومنٹم واپس آ جائے اس سے اچھا ہے پانچ دس پرسنٹ کا ڈاؤن سائیڈ سہ لیجے اور ابھی بیٹھ جائیے بڑے پچاس پرسنٹ کے ڈاؤن سائیڈ کے لیے دیوینا میں آپ کو کنگرچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنے ایسے وشم پرستیتیوں میں اتنے ڈیفکلٹ مارکٹ انوائرمنٹ میں بھی اور سٹاک مینجمنٹ اور ایسٹ مینجمنٹ اب بڑا کمپریٹیو سپورٹ بن گیا ہے آپ کا جو ہاؤس ہے وہ آؤٹ پرفارم کر رہا ہے اس لیے کنگرچولیشنز اور بائیہ وائیڈ مارجن بھی لیکن میں وہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تو ایسے کونسے آپ نے قدم اٹھائیں کونسی ایسی ترکیبیں آپ کی سٹاک میکنگ کی جس کی وجہ سے وہ آؤٹ پرفارمنس آ رہی ہے دیکھیں اب ہم لوگ بہت ہی سسٹیمیٹک طریقے سے نیویش کرتے ہیں ہمارے پاس پورٹفولیو بانیجمنٹ لائسنس پی ایم ایس لائسنس سن دو ہزار ستھا لگ بگ اور لیکن ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کیا پورے بیس سال کے بعد آپ کو آشر ہوگا کہ بیس سال ہم پہلے بار لائسنس لینے سے لے کے پروڈکٹ میں اتنا سمیں کیوں لگایا سمیں اسی دنے لگایا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر اور کسی کا پیسہ لینا ہے اپنے پیسے کا آپ چاہے جیسے نیویش کریں لیکن اگر کسی اور کا پیسہ لینا ہے تو آپ کے پاس کوئی سسٹمیٹک طریقہ ہونا چاہیے جس میں آپ کچھ بتا سکیں کہ آگے کیسے یہ سسٹم پرفارم کرے گا یہ نہیں کہ میرے جو من میں آیا میں نے لے لیا چاہے اس کے پیچھے پندیمنٹل انیلیسز ہو تب بھی تو یہ میرا سوچنا تھا تو اب ہمارے پاس ہم تو جو یوز کرتے ہیں وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماشین لرننگ کا سسٹم ہے جو ہم کو ایک آپ سمجھ لیجئے سوپر سیٹ دیتا ہے کہ وہ ہم کو بتائے گا کہ یہ ستر پچھتر سٹاک سب سے اچھے لگتے ہیں اس میں سے شاید ہم لوگ پچاس پچھ پنج چوز کریں گے تو اب یہ بھی بات ہے کہ ہمارا پی ایم ایس ایسا ہے جس میں یا جو سمال کیس ہے جس میں ہم لوگ کافی سٹاک رکھتے ہیں مطلب پی ایم ایس میں پچاس کے لگ بھگ ایون سمال کیس میں پچیس تیس سٹاک کیونکہ ہمارا جو سب سے پہلی چیز ہے جو میں بار بار کہتی ہوں کہ ریٹرن سے بھی ادھک محتوپور ہے رسک مینجمنٹ تو اس کے بہت ساری لیگز ہیں بہت ساری چیزیں ہم لوگ رسک مینجمنٹ کے لئے کرتے ہیں اور ڈائیورسیفیکیشن بھی اس میں ایک ہے کہ اگر آپ کو یہ بات اپنے پہ وشواس ہے کہ آپ سکیل سیٹ ہے تو پھر آپ زیادہ سٹاک میں انویس کریں گے تو جو آپ سکیل ہے سٹاک چین کرنے کا وہ آپ نشیط طور سے لگ بھگ کہہ سکتے کہ اگر رائٹ ہوتی 65-70% تو وہ اس میں capture ہوگا کیونکہ کوئی بھی فنڈ مینجر سٹاک پکر انویس ٹر 80-900 پرتیشت بار صحیح نہیں ہوگا یہ بات آپ گانٹ باند کے رکھ لیجیے جیسا آپ نے بولا مارکٹ میں بہت کمپیٹیشن ہے بہت سارے سمارٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بارن بفت تک نے کہا ہے کہ 60 سالوں میں میں ہزاروں نردائیں لیے ہیں جس میں خالی 10-12 نردائیں ہیں جس سے ہمارا سارا ریٹن آیا ہے یہ چیز آپ سمجھ نہیں پڑے گی یہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے اور ڈائیورسی فائیڈ پورٹفولیو یہ دونوں ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ لیگز ہیں رسک مینجمنٹ اور بھی ہم بہت سارے طریقے اپناتے ہیں جس سے کی وولٹیلیٹی کم ہو ریٹرن تو ہے ہی لیکن پہلے وولٹیلیٹی اور دراؤ ڈائیورسی مینج کر یہ جیسے پچھلے سال کی بات ہے جس دن رشیا یوکرین وار ہوئی تھی اس دن ہمارا مارکٹ پانچ پرسنٹ گھٹا تھا ہمارا پورٹفولیو 1.6 پرسنٹ 1.6 پردیش گھٹا تھا کیونکہ ہم لوگ یہ سب چیز مینج کرتے ہیں تو میں پورے اس میں نہیں جاؤں گی پر انویسٹنگ میں آپ سب پہلی چیز جو نشجد کرنی ہے کہ آپ بڑا پیسہ نہ کھویں یہ بہت اچھی آپ نے یاد دل آئی ہے کیونکہ کئی بار اکثر ہمارے انویسٹرز کچھ select بہت چھوٹے concentrated position اتنی زیادہ لے لیتے کہ بزار کے کسی بھی اتار چڑھاؤ capital wipe out ہونے کا risk بڑھ جاتا ہے جو کی آپ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ یہ avoid کرنا چاہیے ایک بھاو سے سارا مال نہیں لینا ہے اپنے کو ہمیں spread out کرنی ہے اپنی بائنگ تاکہ ایک ایوریجنگ اچھی ہو جائے یہ بھی اپنے اچھی بات دہرائی ہے ہمارے ویورز کے لیے میں آپ سے ایک فنڈمنٹل ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا جو سب سے بڑی چنتہ کا وشح ہے پشلے اٹھرہ مہین رائزنگ انٹرس ریٹس اس کا ایمپیکٹ لیکویڈی پر بھی اے اور ایمپیکٹ کسٹ اف کیاپٹل پر بھی کیونکہ کئی حد تک ایمجنگ دیکھیں یہ بات ہم لوگ ٹریک ضرور کرتے ہیں کی ایف آئی کتنا پیسہ آ رہا ہے اور لیکویڈی سے کتنا ایمپیکٹ ہوگا بڑا سچی بات تو یہ ہے کہ آپ چاہے ایک مہینے سے دوسرے مہینے دیکھیں چاہے آپ سال سال کی حساب سے دیکھیں تو ایف آئی ایمی آیا یا نہیں آیا یا کتنا آیا اس کا بزار کے جو رکھ ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا نہیں ہے تو مطلب یہ ڈیٹا کی بات ہے ہمارا جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم لوگ وہ ڈیٹا کے آدھار پر کہتے ہیں تو اسیلئے وہ ڈیٹا کے آدھار پر یہ تو کلیر ہے کہ اثر تو نہیں ہوتا ہے ہمارے foreign exchange reserves پر اثر ہوتا ہے بات میں کہ نہیں ہوں کہ کھالی بازار میں پیسہ آیا اور بازار چلا ایسا نہیں ہے لیکن 1994 جب سے FII پیسہ آیا وہاں سے لے کے 9 سال 2003 تک مارکٹ نے کوئی ریٹرن نہیں دیا ریٹرن FII کا پیسہ آنے کہ پہلے آ گیا تھا تو یہ بازار اتنا آسان نہیں لیکن جہاں تھا کہ interest rate کا سوال ہے ہاں وہ تو cost of capital کو بڑھاتا ہی ہے اور جو پچھلے خاص کر 2022 میں تو وہ بھی ایک بڑا کارن تھا کہ وشو کے بازار بہت ہی خراب رہے خالی لگ بگ سبھی بڑھات ہوگی لیکن اب کافی کچھ وہ آ گیا ہے مطبع اس میں سمجھ لیجے پچھلے سال بھر میں امریکہ میں فیڈرل پریزرم نے ساڑھے چار پرتیشت rate بڑھا دیئے تھے بڑا بڑا move ہو گیا اب 25 basis پوائنٹ ہو رہایا تو یہ تو اب ایک طرح سے آپ کہیے تو بازار کو معلوم ہے ایک طرح سے discounted ہے وہ تھوڑا بہت ہے کہ میرے حساب سے جتنا وہاں امریکہ کا بازار سوچ رہا ہے کہ ایک ہی اور ہائے گی شاہد اس سے زیادہ آئے میں اس camp میں نہیں ہوں کہ rate بھارت کا جہاں تک پرشن ہے تھوڑا سا city تھوڑی اس macro کے حساب سے آپ دیکھیں تو تھوڑی مشکل ہے کیونکہ inflation یا مدرہ سفتی ابھی بھی ہائی ہے لیکن آپ کا growth اتنا ہے نہیں کہ آپ interest rate اور بڑھا سکیں ایک of course جو positive چیز ہوئی ہے انڈیا اس کا مطلب خالی petrol اور diesel نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد کیونکہ بہت سارے plastic chemicals ان سب سے related اور even FMCG میں بہت کچھ جو استعمال ہوتا ہے وہ سب کچھے تیل کے بھاو سے اس کا لینا دینا ہوتا اور بہت کچھ کم ہو رہا ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے inflation کے لیے بھی کمپنی کے مارجن کے لیے مطلب مارجن بڑھ بڑھ ہیں یا پرائس کم کریں اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو کمپنی کے نتیجوں کے لیے بھی اچھا ہے اور ایک ایک اچھا ہے تو وہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس اس سے ملے گا میں دیکھا رہا کی انڈیا کی جو لارجس فارما کمپنی ہے وہ ایک کافی برے دور سے باہر آگئی اور دیرے دیرے اچھا کر رہا ہے سٹاک بھی میں سٹاک پہ نہیں پوچھنا چاہوں گا لیکن میں کچھ باتوں پہ جاننا چاہوں گا کہ یو ایس میں فارما ایکس پورٹرز کے لئے جو پرائس پرائس پریشر تھا اس کے بارے میں آپ کیا بیو بن رہا ہے جو انڈیا لارج فارما کمپنی تھی جو فریٹ کو لے کے جو رو مٹیریلز کو لے تھی انونٹری بڑھ گئی تھی کچھ پورٹس پہ وہ ایش آپ کو سدھرتے نظر آرہے ریگلیٹری بھی بہت زیادہ تھا وہ مینج ہوتا ہو نظر آرہ ہے جیسے بہت ڈیٹیل میں سٹیڈی نہیں کی ہے جیسے آپ نے پورٹس کی بات کری مجھے ملوم نہیں ہے جیسے جنوری میں ہم لوگوں نے تھوڑا بہت بڑھا یا تھا جو انویسمنٹ فارما میں اوور آل انڈسٹری میں دو تین سٹاک میں تو ریگلیٹری سپر ویجن میرے خیال سے وہ شاید کچھ کم ہو ایسا مجھے نہیں لگتا ہے وہ تو رہے گا ریگلیٹری جو نگرانی ہے انڈین فارما کمپنیز کی خاص کر کی اتنی کمپنیز میں پرابلم آئی جب انسپیکشن میں اور یہ سب میں تو وہ میرے خیال سے تو نیک ختم ہوتی مجھے نظر آتی میں نے دیکھا ایک بڑا کیمکل کمپنی سار اب آپ کے پروٹفولیو کا حصہ ہے انسیڈنٹلی یہ وہ کمپنی تھی جس نے ابھی حالی میں اپنے گراس بلوک سے تین سے چار گنا زیادہ کیپیکس انانونس کیا اور اس کے بعد میں نے ابزورو کیا یہ نہیں بہت ساری کمپنی کمپنی نے انڈیا میں زبدس کیپیکس انانونس کیا ہے میں اس بات کو لے کے چکت تھا لیکن یہ کمپنی کچھ تو دیکھ رہی ہوں گی دو سے چار سال آگے جو اتنا زبدس کیمکل بڑا کیمکل کمپنی ہے اپنے پوٹفولیو میں کیمکل کمپنی میں اپنے سوچ سمجھ کیمکل ایک اتنا براڈ چیز ہے کہ سیکٹر ایسا لگتا ہے ہر کمپنی کا دائنیم ہوتا ہے جیسا پچھلے سال کچھ کمپنی کے لیے ایک بمپر یر تھا کیونکہ جو بھاو بڑھ گیا جبکہ کئی کمپنی تھی جن کا مارجن کم ہو گیا کئیوں کا ختم ہو گیا لاؤس میں بھی چلی گئی کیونکہ ان کا جو انپوٹ تھا جو استعمال کرتے ہیں اپنا اتنا بھاو بنانے کے لیے اس کا بھاو بڑھ گیا تھا اب کچھ کچھ اولٹ ہو رہا ہے کہ وہ نیریات کے لیے بھی اور ڈومیسٹک بازاروں کے لیے بھی کیونکہ کئی ایسی چیزیں تھیں جس میں ہم لوگ دھیرے دھیرے کر کے پوری طرح چائنہ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے تھے تو وہ ایکس پورٹ اور ایمپورٹ سبسٹیوشن وہ دونوں بھی کارن ہے کہ جہاں جہاں کیمیکلز میں کمپنیز کو لگتا ہے کہ اس کیمیکل کا بھاؤ اچھا رہے گا تو وہ اس حساب سے کیپیکس کرتی ہیں پر ایک چیز ویسے ہے کہ کیمیکل آئیلی وولیٹائل سپیس سال در سال وہ کیمیکل کا بھاؤ کیا ہوگا وہ کہیں سے کہیں بھی جاتا ہے تو یہ یہ اس کی peculiarity آپ کہہ سکتے ہیں اس جو ایک الگ طرح کی چیز ہے اس industry کی آپ اس میں predictability ہر چیز میں نہیں لاغو ہوتا کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کیس کیمیکل کی ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے کیمیکل ایسے ہیں جس میں سال ایک سال سے دوسرے سال کوئی سال بمپر ہوتا ہے کوئی سال مارجن اگ دم کم ہو جاتا ہے دیوینا آخری سوال ball bearings آپ کے پاس indian ball bearing companies بھی ہیں bearing companies آپ کے پاس overseas mnc bearing companies بھی ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا commentary دی ہے دو تین سال کی آپ visibility آپ مل رہی ہے capex bearing as a play دیکھ آمین overall not just bearing overall جو industrial machinery اور capital goods والا space ہے چھوٹی industrial machinery سے لے کے بڑے تک یہ space ہم کو اچھا لگا ہے لگ بھل ڈیر سال سے اکٹوبر 2021 سے ہم نے اس میں positions لئی ہیں اور آپ index کے پنصپت سیکٹر رہا ہے اور وہ سیکٹر بہت لمبے سمیں کا جو ڈاؤن تھا لگ بھگ 2009 سے آپ سمجھ لیجیے 2021 تک بہت لمبا سمیں تھا اس میں ایک دم کھرا پرفارمنس آیا اس سیکٹر کا آپ کمپاؤنڈنگ اگر سیکٹر کے index کا دیکھیں تو کچھ 2.5% ہی توران تو اتنا جب لمبا سمیں ہوتا ہے جب کوئی سیکٹر اچھا نہیں کرتا اور اس کے بعد اچھا کرنا شروع کرتا ہے تو وہ تھوڑے دن چلتا ہے ایک یہ بات ہے اور کیونکہ فنڈامنٹلز بھی چینج ہو رہے تھے اور دوسری بات ہے کہ 10-12 سال جو کمپنیز نے اتنا پین رہا تو انہوں نے اپنا سب کچھ کلین اپ کیا کسٹ کم کی جب بزنس آیا تو مارجن اچھا کسا آ گیا تو اب اف کورس اس کی کافی کچھ ہم سٹوری کہیں تو پلے آؤٹ ہو چکی ہے تو کئی جو کمپنیز ہم لوگوں نے لی تھی دو تین گنا بھی ہو گئی تو کچھ حد تک ہم نے پروفیٹ بکنگ بھی کی ہے پر ابھی بھی کافی اوورویٹ ہے ہمارے لیے ازا سیکٹر دیوینا ایک بات انٹریسٹنگ ریپورٹ بوفا کی بھی آئیٹی سپیس پر آج آئی ہے اور اس میں انہوں نے سارے ریزن سائٹ کی ہیں کی کی پریشر دیکھ سکتے ہیں تو کیا یہ کنسرن سرف ایک کورٹر کا نہیں ہے آگے بھی کھج سکتے ہیں آئی ٹی سٹاک پر جن کا بی دوسری چیز لوگ بولتے ہیں کھ نمبر آ بینک سکتے مجھے اگر مرڈجر ہوتا ہے تو مرڈجر کے شروع کے چلنوں میں تو آپ بزنس کافی بڑھتا ہے اگر آپ دونوں کا سسٹم مرڈ کرنا چاہیں گے تو وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو آئی آئی ٹھن آپ ڈاؤن ہو گا اور ایسے ایک سنچر نے بھی لوگوں کو نکالا وہ بھی ایک سگنل ہے کہ بزنس اتنا اچھا نہیں ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ایشو ہے یہ آپ نے ٹھیک بولا جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ امرج مارک ان 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 جو آپ نے کہا so emerging market جو last time really long phase جس میں ان ان out perform کیا تھا 2003 سے 2007 جب emerging market index 3.5 گنا ہوا indian market 6.7 گنا ہوئی Brazil 10 گنا اور اس سمیے بھی یہ کہانی سنائے دیتی تھی کہ امریکہ ختم ہو گیا ہے اگلی دشک اگلی صدی چائنا مہینے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں سوچ رہے کہ ملٹی ار چینج ہے یہ لیڈرشپ پھر امرجنگ مارکٹس ہو جائے گی پچھلے سال کی لاز تیماہی سے لے کافی اچھا کر رہا ہے تو ابھی بھی ہم لوگ کو میکسی کو برازیل کینیڈا کچھ حد تیوان بھی یہ بازار اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ short term دیکھیں تو امریکہ بھی اچھا ہی لگ رہا ہے پر وہ کتنے دن out performance mode میں رہے گا وہ کہنا تھوڑا مشکل ہے تو اگر ہم لوگ وش بازاروں پر دیکھیں تو یہ بازار ادھیک اچھے لگ رہے ہیں coming back to more sectors تیوان ایک recent report امن پر آئی ایک بروکنگ ہاؤس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ فارم بزنس outlook پر تھوڑے سی concerns انہیں دکھتے ہیں uncertain view بنتا دکھائے رہا یہ ایک space ایسا تھا اوٹو میں اور specially فارم division rural division tractor division جو اچھی کر رہی تھی پچھلے سمی سے اور لیکن اس ریپورٹ کیا sentiment وہاں بھی weak دکھتا ہے concerns وہاں آپ دکھتے ہیں فارم بزنس سے بہت ساری اگری theme سے بہت سارا بڑا space ہے جو اب تک return دے رہا تھا دیکھئے اب یہ جو پورے statistics ہوتے ہیں کہ کتنے سال مونسون اچھا رہ سکتا ہے اور پھر وہ L9 کے concerns وہ سب ہیں مطلب میں کوئی weather export نہیں ہو اپنے بزنس میں ایکسپورٹ ہونا مشکل ہے تو کسی اور بزنس میں بات کرنا تو مشکل ہے مطلب کچھ concerns ہوں گے کہ اس سال مونسون کیسا رہے گا اور دیر فارم ریلیٹیڈ جتنے بزنس ہیں ان کا آٹلوک کیسا رہے گا تو مطلب انسٹرنیٹی تو ہے انسٹرنیٹی تو ہر سال رہتی ہے پر اس سال جیسا کی لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی بہت وشیش گیان نہیں ہے کہ اچھا مونسون ہونے کی شاہد probability پچاس فیس سے تو کمی ہے اچھا مونسون ہونے کی probability 50% سے کم ہے بازار کی سٹریٹ بان کر بھی چل رہا ہے اس سے جڑوے کئی سارے concern کہا تک کتنے حد تک فیکٹر رہن ہے مارکٹ میں اسے watch ڈا دیوی آج سمی دیا اتنے سارے سوالوں کے جواب دیے بہت شکریہ آپ کا سوالوں جدیو سوالوں بہت